بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں زفر سیکیورٹیز پرائیول لیمٹیڈ کو ہمارا ریگولر کا اور ڈیلی کا پروگرام مارکٹس اپ ڈیٹ بازار خبریں اور شیئرز بہت سارے آج بھی ایسے سٹاکس ہیں جو کہ ہماری آج کی لسٹ پر رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک بار پھر سے رسک بیسیکلی انڈر کنٹرول ہے اور ایک پوٹنشل پرافٹ کی اکپیکسیشن کافی زیادہ ہیں اس کے لیے ضروری ہے اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر آج اور ابھی تک آپ نے ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو آج ہی کیجئے چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ ڈیلی کے اس پروگرام میں بار بار اور روزانہ ملاقات کرتے رہیں تو دوستو آج کا آغاز کرتے ہیں اگر آپ ابھی تک نقصان میں ہیں اس بڑی ریلی میں بہت سارے آج ہمارے دوست انہوں نے بتایا کہ وہ ابھی بھی ایک بھارے لاؤس میں ہیں سٹل می جون یا اپریل میں انہوں نے اکاؤنٹ کھولا تھا سٹاک مارکٹ میں لیکن سٹل بہت بڑا لاؤس ہے حالانکہ ہنڈنڈ ایکس دو اکتوبر سے آج تک تقریباً فورٹی تھری پرسنٹ کا گین پوسٹ کر چکی یا انیس ہزار نو سو اکانوے پوائنٹ کا اضافہ یکموشت صرف نو ہفتے کے اس کم مدت میں ہم نے پاکستان سٹاک چینج میں دیکھا ہے ویک ان ویک بیسز پر اس آؤٹ گوئنگ ویک میں جس کا کہ آخری دن تھا ہنڈنڈ ایکس تقریباً سات اشاریہ تین چار پرسنٹ کی ریلی کرتا ہوا دیکھا گیا آج بشمول پندرہ سو چھے پوائنٹ کا اضافہ بھی اس میں شامل رہا ہے سٹریڈنگ سٹریڈنگ سٹریڈی انویسٹمنٹ سٹریڈی تین چار چیزیں اس میں شامل ہوں گی ریٹ آف ریٹرن نومبر ون پہ آئے گا نومبر ٹو رسکو مینج کرنا اور منی مینجمنٹ اور کچھ ٹائم مینجمنٹ کی ایسے تقنیقز اور فرمولاس پر کام کرنا ہوگا بہت سارے سٹاکس اور ہمارے جو دوست ہیں ایک خاص طور پر ان کے پاس ایک بڑی لسٹ تھی لگ بگ تمام ہی پاکستان کا سٹاکس چینج انہوں نے انویسٹ کیا ہوا تھا بیسیکلی ان کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ رسک کو کنٹرول کر رہے تھے وہ اور اس رسک کو کنٹرول کرتے ہوئے بہت سارے ایسے سٹاکس تھے جنہوں نے موو ہی نہیں کیا موو کیا تو ڈاؤن موو کیا اپ سائیڈ پر جو پوٹینشل تھی اس 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 سٹیٹیجی کی وہ کارگر نہیں ہوئی چونکہ جب رسک کو کنٹرول کرنا ایک ڈائیورسی فائی کرنا ہے اکراس آل سیکٹرز اس سے کونٹیٹی کم ہو جائے گی نمبر آف شیئر ہولڈرز کی جب کونٹیٹی کم ہوئے گی اور اس میں جب ایک پوٹینشل گین آئے گا تو ڈیفنیلی اس کا اثر کم پوٹینشل آئے گا تھوڑے سٹاکس ہوں گے بڑا گین بھی تھوڑا ہوگا تو یہ وہ سٹیٹیجی ہے جس پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہر دن اس پر کام کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا ڈیلی کے بیسز پر بازار شیس اور خبریں جہاں پر پاکستان سٹاک چینج کی ٹاپ ٹوئنٹی فائیو کمپنیز پر ہم بات کریں گے اور آلموسٹ ہم اپنے پروگرامز میں تمام پروگرامز میں ان ٹاپ ٹوئنٹی فائیو سٹاکس پر ہی موسٹی گفتگو کرتے رہے ہیں اپ سائٹ جو بریک آٹ رہے آج ان پر بات کریں گے کیا آپ ٹارگٹ ہوں گے ان سٹاکس کے جہاں پر نئے کچھ سٹاکس ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے تو پروگرام میں ابھی شامل کر رہے ہیں ہم کچھ ڈویلپنگ سٹوریز کچھ نیوز کو لے کر کے انٹرنیشنل مریٹی فانڈ اور اس نے ناؤس کر دی پاکستان کے لیے گیارہ جنوری کو ایگزیکٹیو بورڈ ملے گا پاکستان کے اکھتر کروڑ ڈالرز کی اگلی دوسری قسط کی منظوری کے لیے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپروف کیا ایچ بیل کو کہ وہ ایک ایچ بیل ذری سروسز یعنی کہ ایگری کچھر کائنڈ آف کمپنی فارم کر سکتا ہے او جی ڈی سی انہیں لیڈ ایک کنسورشیم کیا گیس کی تلاش کی انہوں نے ٹنڈو اللہ یار سندھ کے ڈسٹک میں انفلیشن کو اگر ہم دیکھیں تو اس آوٹ گوئنگ ویک میں ویکلی انفلیشن کا ریٹ چالیس پرسنٹ سے ایک برپے سے اوپر دیکھا گیا فورٹی ٹو پائنٹ سکس ایٹ پرسنٹ کا ریٹ رہا یئر آن یئر بیسس پر آج جن سٹاکس نے ایک بار پھر سے لیڈ کیا ان میں بینک سرے فریس رہے تمام انڈیکس ہیوی ویٹس بینک میں نے لیڈ کیا جس میں کہ ایم سی بی ایچ بیل سرے فریس تھے دونوں میں اپر کیپ ہم نے دیکھا اور دونوں جو ریزیسٹنس تھی پچھلے کافی دنوں سے اس کو بریچ آؤٹ کر گئے خاص طور پر ایم سی بی بینک ایک سو ستتر اٹھتر روپے سے کی ریزیسٹنس کو آج پار کر گیا اب اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ رہ سکتا ہے اور اس ریزیسٹنس کی بریچ آؤٹ کے بعد جو بہتر سٹیٹیجی ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے وہ ہولڈ کرنے کی ہے ہولڈ آپ ٹو نیکسٹ ٹارگٹ یا ریزیسٹنس لیول اور اگلا دو سو آٹھ روپے کی سطح ان کیس کہ یہ بریچ ہوگا تو دو سو پچیس لیکن فیل وقت ہمارا دھیان دو سو آٹھ روپے کی سطح پر مرکوز ہونا چاہیے ایچ بی ال نے بریک آؤٹ کیا ایک سو چوبیس روپے کو آج اور اب نیکس جو پاسیبل ٹارگٹ یا ریزیسٹنس ہے وہ ون فورٹی فائیو بینک آل حبیب اٹھاسی سے ایک بار پھر سے نیچے بند ہوا اس کو بریک آؤٹ نہیں کر پایا اینگرو فرٹلائزر جب سے کل بریک آؤٹ ہوا ایک سو دو روپے سے تیزی سے بڑھا اب وہ انچارٹر ٹیٹری میں موو کر رہا ہے فیل وقت انیشل ریزیسٹنس ایک سو پندرہ سولہ روپے کی سطح پر پاکستان سٹیٹ آل بریچ آؤٹ کرت کیا ہوا ہے کل سے اور سٹیل ابھی اپنے اپ سائٹ پوٹینشل کی طرف بڑھ رہا ہے یو بی ال نے بریک آؤٹ کیا آج ایک سو ستاسی روپے کو آہ نیکس جو پاسیبل ریزیسٹنس یا ٹارگٹ رہ سکتا ہے وہ دو سو بیس آہ کی سطح کا اور یہاں پر آہ ہولڈ کی سٹیٹیجی کو اپنانا ایک بہتر آہ فیصلہ ہوگا آہ او جی ڈی سی ایک سو چوبیس روپے کو پار کیا آہ نیکس جو فورٹی فائی ون فورٹی فائیو کا ریزیسٹنس یا ٹارگٹ پائس دے سکتے ہیں بینک کلفلا آرلی بریک آؤٹ پہ ہے آہ اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ تھا تیزی کے ساتھ بڑھتا ہوا آج بھی دیکھا گیا پاکستان پٹرولیم ایک سو بارہ روپے آہ بارہ کی سطح کو پار کر گیا اور اب جو نیکسٹ ریزیسٹنس یا ٹارگٹ رہ سکتا ہے وہ ایک سو چھتیس روپے کی سطح کا لیکن یہ جو بریک آؤٹ لیولز ہیں یہ بیسیکلی رس کو منیمائز کرنے میں کنٹرول کرنے میں کافی حد تک اپنا رول پلے کرتے ہیں آہ سٹاپ لاس اب یہیں کو انہی لیولز کے آس پاس آہ اس کو لگانا ایک بہتر فیصلہ رہے گا سسٹمز ملہ ٹریکٹرز لکی آہ بیسٹوے سیمٹس پی اے بی سی یونی لیور فورز کالگیٹ نشات ملز اٹک ریفائن دی یہ وہ تمام سٹاکس تھے جن میں آج پرافٹ ٹریکنگ کرکشن دیکھی گئی اٹھاور پوائنٹس کی منفی کنٹیبیوشن دی آہ دوسری طرف جو سٹاکس ہیں جہاں پر ایف ایف بیل آؤٹسٹیننگلی پرفارم کیا نیکس جو پاسیبل ٹارگٹ ہے تیس کا تیس روپے پلس کا پاک پاکستان ٹبیکو کمپنی نے بریچ اوٹ کیا اور اگلا جو پاسیبل ریزسٹنس ہے یا ٹارگٹ ہے وہ پندرہ سو دس روپے کا الائٹ بینک نوے روپے اکاون پیسے پر بندوہ آج اکسو پانچ روپے کی سطح کو بڑھتا ہوا یعنی کہ ابھی بھی مزید سٹیل ایک پندرہ روپے کا مارجن ضرور ہے آہ ویلیو وائز اور اس کا جو مارجن ہے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے حبیب میٹرو پولیٹن بینک آہ اس وقت اگلا جو پاسیبل ٹارگٹ ہے اور تیسی سے سٹاک اس کی جانب بڑا کل اور آج اٹھتر روپے کی سطح کر آہ فرسٹ آہ انگرو فوڈز بھی آج بریک آؤٹ کر گیا نوے روپے کا رزیسٹنس لیول اب نیکس جو پاسیبل رزیسٹنس ہے وہ اکسو پیس اکسو پچیس روپے کے درمیان میں ہمیں دیکھنے کو ملے گا آہ دوسرے نمبر پر چکوال سپیننگ میلز چار روپے کا ٹارگٹ پائس رہ سکتا سٹاک میں یا رزیسٹنس چھوٹا سٹاک ہے سٹاک ہے اور بڑا گین بڑا کیپٹل گین اس کی توقات کافی زیادہ ہیں سٹاک میں اٹھتر پیٹرولیم لیمٹیڈ تین سو نوے کو پار کر گیا اور اگلا پانچ سو دس روپے کا ٹارگٹ پائس جاوڈان کارپریشن اکت انتالیس روپے آج سٹاک بند ہوا اپ سائٹ جو پوٹینشل ہے منیمم وہ اکاون باون تریپن روپے کی سطح کے درمیان میں دیکھنے کو مل سکتا ہے آہ ایف ایچ اے ایم یعنی کے فرسٹ حبیب مدربہ سات روپے پنتالیس پیسے کی کروزنگ آج سٹاک کی دس یا گیارہ روپے کے بیچ میں اپتدائی ٹارگٹ رہ سکتا ہے سٹاک کا آہ ای ایف ایو لائف انشورنس ایک سو اکانوے روپے نینانوے پیسے کی سطح آج کی کروزنگ رہی یعنی کے ون نائنٹی ٹو کی آج کروزنگ رہی اور اپ سائٹ ٹو فیفٹی انیشلی دو سو پچاس کا رہ سکتا ہے آہ والیمز میں آج دیکھیں تو ون پنٹ سیون پرسنٹ کی کمی دیکھی گئی اوورال والیمز میں ایک ارب پچاس کروڑ اور سات لاکھ شہز کا ٹوٹل آج کام تھا بازار میں جس کی مالیت گھٹ کر انتالیس اشاریہ چھ ارب روپے رہی کل ایک ارب تریپن کروڑ شہز کا کام بازار میں جس کی مالیت اٹالیس اشاریہ تین ارب رہی تھی کل تین سو چرانوے سٹاکس نے آج ٹریڈ میں حصہ لیا دو سو پچپن سٹاکس کی قیمتوں میں اضافہ آہ اس کے ساتھ آہ ایک سو ٹائس کی قیمتوں میں کمی اور گیارہ سٹاکس مجمند رہے آج کی جو سالانہ تقریب ہے آہ پاکستان سٹاکسٹینج کی جو کہ انیس سو اٹھتر سے چلی آ رہی ہے ہر سال آہ ایک کرائیٹیریہ ہے آہ جس کو فالو کیا جاتا ہے ٹاپ ٹونٹی فائیو کمپنیز اس کو آوارڈ دینے کی سیرمینی کا اور اس بار بھی موسٹلی وہی کمپنیاں آہ جو کہ اس کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون کون سی کمپنی اس پر ایک سال میں اچھا پرفارم کیا ہے فنانشلی فنڈامینچلی اور اس کے جو بزنس آپریشنز ہیں مینجمنٹ کیسی ہے اس کا کیا اپنے کنزیومر کے ساتھ کس طرح کے معاملات ہیں آہ ان میں لیڈ کیا تاپ پر انگرو کارپریشن اور سسٹرمز لیمٹید نے جبکہ دوسری جو کمپنیاں نہیں ہیں جہاں پر ایف 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 سی آہ انگرو فیٹلائزر انگرو پاورجن انگرو پولیمر کیمیکلز سیکیورٹی پیپرز بینκ الحبیب پاکستان آئل فیلز بنکال فلا حبیب میٹرو پولتین بینک میلے تھکٹرز ماری پٹرویلیم بینک چرات سیمت یونائٹیڈ بینک آرک روما پاکستان لیمٹیڈ انٹرنیشنل انڈرسٹریز ایم سی بی لوتے کیمیکلز انڈس موٹرز جبلی لائف انشورنس جبلی لائف ابھی ہم نے کل ہی رکمنٹ کیا اور آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کرتا ہوا دیکھا گیا سٹاک پاکستان کیبلز ہپ پاور کمپنی چرات پیکجنگ اور پاکستان سٹیٹل یعنی کہ پی اے سو اور پی اے سو بھی آؤٹسٹینڈنگلی پرفارم کرتا ہے یہ تمام وہ کرائٹیڈیا ہے ان پچیسک بڑی کمپنیوں کا جو کہ اس کرائٹیڈیا کو میٹ کرتا ہے پاکستان کی جو کمیٹی ہے پاکستان سٹاک چینج کی آج چونکہ آخری دن تھا اس روما ہفتے کا اور اب آپ سے ہماری ملاقات ہوگی منڈے کو گیارہ دسمبر کو دیکھنا مت بولیے گا خدا حافظ موسیقی